السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلت ناظرین رمضان المبارک کا آخری عشرے کی جو عبادت کی فصیلت ہے وہ بہت افضل ہے بہت زیادہ ہے ناظرین حدیث شریف کے مطابق رمضان المبارک کے تین عشرے ہیں اور تینوں جو ہیں مختلف خصوصیات کے حامل ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ہے جہنم سے بچنے کا عشرہ ہے ناظرین اسی لئے آخری عشرے میں کی جانے والی عبادات اور وظائف وہ خاص اہمیت کے حامل رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں تو اس لئے ناظرین یہ دینے کی گھڑی ہے بہت سے لوگ ان دنوں میں بازاروں میں جو ہے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں ناظرین اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے ایک طرف ایک شخص اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہے اور دوسری طرف بہت سے لوگ بازاروں میں اپنا یہ قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں تو اس لئے ناظرین رمضان کے جتنے بھی دن بچے ہیں رمضان کے جتنے بھی دن ہیں ان کی قدر کریں کیا پتا کہ یہ رمضان ہمیں آگے جا کے نصیب ہوتا ہے یا نہیں اگلے سال ہم اس کو دیکھ سکیں گے نہیں تو ناظرین اسی لئے جتنہ بھی رمضان رہ گیا ہے روزے رہ گئے ہیں اس کی قدر کریں تو ناظرین ابھی آپ کو آخری ہشرے کے حوالے سے آپ کو میں کچھ وضائف کچھ عبادات بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت فائدہ دیں گے ناظرین رمضان المبارک کی تین راتیں بہت زیادہ حفظل ہیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری اشرہ ہی بہت زیادہ خاص ہوتا ہے اس میں ہماری دوائم جو بھی اللہ کے عبادات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں ناظرین چوبیس پچیس اور چوبیس روزہ جو ہے روزہ کی جو رات ہے آپ نے ان میں اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی کرنا ہے تو ناظرین انہی دنوں میں اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو ناظرین آپ نے زہر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک ہے جو بیچ میں وقت ہوتا ہے اس میں آپ نے ایہا کنا ودو و ایہا کنستائین سورت فاتحہ کی آیت نمبر پانچ ہے ایہا کنا ودو و ایہا کنستائین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور توجی سے مدد مانگتے ہیں تو ناظرین آپ نے ایہا کنا ودو و ایہا کنستائین کو آپ نے یارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کو آپ نے تین دنوں میں مکمل کرنا ہے یارہ سو مرتبہ چاہے آپ اس کو ایک دن میں پڑھ لیں یا آپ دوسرے دن میں مکمل کر لیں یا پھر آپ تیسرے دن میں یہ پڑھ لیں لیکن آپ نے ان تین دنوں میں چوبیس پچیس اور چوبیس آپ نے یہ تسبیح یارہ سو کی ایا کنابدو و ایا کنستائن آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اور ناظرین جب یہ کمپلیٹ ہو جائے آپ یارہ سو ورتبہ آپ نے ایا کنابدو و ایا کنستائن کی اگر آپ تسبیح مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ نے جس بھی چیز کی دعا کرنی ہے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کی کرنی ہے آپ نے اپنے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے اس کی دعا کرنی ہے آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں سنتی آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں سنتا یا آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی پریشانی ہے آپ کا گھر نہیں ہے آپ اپنا گھر چاہتے ہیں آپ کی اپنی نوکری نہیں ہے آپ اپنی نوکری چاہتے ہیں یا آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹیں ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں لیکن جائز تعلق کے لئے تو ناظرین آپ نے اس طرح دعا مانگنی ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے جائز حاجت ہے آپ نے اس کے لئے دعا مانگنی ہے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی تو ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی میں ان کے قریب بیٹھا اور میں نے ان سے کہا فاطمہ تو نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا عزت والے باپ والی عزت والی بیٹی آج میرا دل کرتا ہے کہ آج تو مجھ سے کوئی خواہش کر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے ایک انار مل جائے مجھے ایک انار مل جائے میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ کھاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا اور میں نے انار خریدا ایک دینار میں کہتے ہیں کہ جب میں خرید کر وہ واپس مڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑا شخص جس کے ہونٹوں پر کمزوری ہے میرے باپ دادا کی عمر کا ہے لڑکڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ ہیں تو اس بوڑے شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ایک ہی دینار تھا جس کا انہوں نے وہ انار لے لیا تھا انہوں نے اسی وقت وہ انار اس بوڑے شخص کو دے دیا کہتے ہیں کہ جب میں بوجل قدموں سے گھر واپس گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جیسے ہی گھر کی اندر قدم رکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے آئے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم نے انار خرید لیا تھا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی راستے میں کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا اب تم نے خیرات کر دیا ہوگا علی آجا مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملتا جو تم اللہ کی راہ میں دے آیا ہے مجھے اس سے سکون ملا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت فاطمہ کے پاس گئے اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کے دروازے پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں حضرت سلمان فارسی کے پاس نو انار تھے اور انہوں نے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیئے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یہ نو انار مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں یہ دائیں بائیں دیکھ لو کسی پڑوسی کے ہوں گے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہا بولے کہ نہیں یہ آپ کے ہی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا نہیں یہ میرے نہیں ہیں اگر یہ میرے ہوتے تو یہ دس ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں اس کا دست گناہ میں اس کا عجر دوں گا میں اس کو تمہیں دست گناہ میں تمہیں اس کا عجر دوں گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اگر میرے ہوتے تو دس ہوتے تو ناظرین یہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر یقین تھا تو ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ میرے نہیں ہیں میرے ہوتے تو دس ہوتے تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک اور انار نکالا اور ان سے کہا کہ نہیں علی یہ بھی تیرا ہے یہ دس انار تیرے ہیں میں صرف تیرا امتحان لے رہا تھا تو ناظرین یہ تھا ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہمارے پیغمبروں کا ہمارے پیارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر جو یقین تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کا وہ یقین پورا بھی کرتا تھا ناظرین یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میں نے آج جتہ بھی سمجھایا ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر اس سوال سے کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی اگلے بیڈیو تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ